مرے کے بعد سوگت ہے فردبار نگر نگم میں مہا گھوٹالے میں بھرستہ چاریوں کو لگتار بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جانچ ریپورٹ میں تدکالین چیف انجینئر ڈی آر بھاسکر کو لے کر نگر نگم کے ڈپٹی میئر منموہن شرما نے بہت سخت پڑی کی ہے انڈیائیو زرعانے سے خاص باتشیت میں منموہن گر نے کہا کہ ہر حالات میں آروپیوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور جیل بھی جائیں گے کیونکہ منوہر اور موڈی کی سرکار میں بھرستہ چار خطعی برداشت نہیں ہوگا نگر نگم میں ہوئے کروڑوں کے گھوٹالے کے معاملے میں ابھی تک چاروں جو بڑے اڑکاری ہیں ان کو بچایا جا رہا ہے آخر ان کا بگ بوس کون ہے یہ بڑے سوال انڈیا نیو جھریانہ لگاتار اٹھا رہا ہے کیونکہ ان کے خلاف میں جانچ ریپورٹ چندی گھر بھیجنے کے بعد میں بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جانچ چل رہی ہے جیسے ہی ریپورٹ آئے گی جانچ کی اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی جانچ کے کھیل میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ بچایا جا رہا ہے ان کو کہ آپ بچا رہے ہیں کون ہے بگ بوس آخر موڈی منوہر کی سرکار میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے یہ میں آپ کو آش وسن دینا چاہتا ہوں اور ساری جنتہ کو پورے شہر کو کہ کوئی بھی دوشی چاہے وہ چیف انجینئر ہو چاہے وہ ایکسین ہو یا یوں بھی ہو کوئی بھی بچے گا نہیں ان کے خلاف ایکشن جرور لیا جائے گا لیکن سننے میں آرہا ہے جو آپ کی جانچ ریپورٹ ہے اس میں آپ نے ایک بہت سخت ٹپڑی کی ہے چاروں ادھکاریوں کے خلاف کیا ٹپڑی کی ہے آپ نے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یہ آش وسن پھر سے دیتا ہوں کہ ابھی اس پہ ایکشن جرور ہوگا اور جلد ہوگا ہماری منوہر لال جی کی سرکار میں کبھی بھی کوئی نہیں بچا برشتہ چاریوں کو دوش دوشی مان کر ان کو جیل کے پیچھے بھیجا جائے گا سلاکوں کے پیچھے بھیجا جائے گا آپ بی جے پی سمرتھک پارسد ہیں ڈپٹی میئر ہیں آپ نگم کر آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جانچ چل رہی ہے جو میں نے ٹپڑی کری ہے اس پہ بھی جانچ ہو رہی ہے اس کے بعد اس پہ جو بھی ایکشن ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے اس میں اروپی بہت سارے ہیں اور میں اس لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بکشا نہیں جائے آپ لگاتار کہہ رہے ہیں بھروسہ رکھئے جو جھرور کاروائی ہوگی لیکن 19 مارچ کو اگر جانچ سے پہ چندگر بھیجی جاتی ہے اور اب تک کوئی کاروائی نہ ہونا یہ کہاں اس سارا ہوتا ہے نہیں نہیں جلد کاروائی ہوگی میں آپ کو آشواسن دے رہا ہوں بہت بہت دنیوات یہ تھے ہمارے ساتھ میں منموہنگرگ جن کا ثابتور سے کہنا ہے کہ جلد ہی اس ماملے میں کاروائی ہوتی آپ کو دکھائی دے گی اور انہوں نے انڈیا نیوز کے کیمرے پر یہ آشواسن دیا ہے فرید آباس سے دیبین رکاو سکھ انڈیا نیوز